موسیقی 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 ہے اور یہ اختلاف صرف دینی معاملے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا کے ہر فن میں اختلاف ہوتا ہے آپ کوئی بیماری لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اب دوبارہ کسی دوسرے ڈاکٹر سے ملے تیسرے ڈاکٹر سے ملے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی ڈاکٹر کتنی کی طریقی بات کرتے ہیں ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی لائن میں میڈیکل لائن ہو یا دین دین کا مسئلہ ہو یا کسی بھی فیلڈ میں اس میں سب ایک جیسی بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں اتفاقی ہوتی ہیں لیکن کچھ مسئلوں میں ہر جگہ اختلاف ہو جاتا ہے یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے کتنے بھی ماہر علماء ہوں لیکن اختلاف سے نہیں بس سکتے جیسے کتنے ہی ماہر ڈاکٹر ہوں کتنے ہی زیادہ ایکس پارٹ ہوں لیکن اختلاف ہو جاتا وہاں بھی اختلاف ہو جاتا ہے اس لئے جب آپریشن بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے تھرڑ اوپینین لینا چاہیے اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے آپریشن کا تو یہ آپ کے سامنے واضح کرنا تھا کہ اختلاف یہ ہر جگہ ہوتا ہے صرف علماء کیا نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کیا کرے سوال ہوتا ہے کہ عوام اختلاف ہو تو عوام کیا کرے تو عوام جس طرح سے ہر میدان میں فیصلہ لیتی ہے اس کو ڈیل کرتی ہے ایسے یہاں بھی کرے جیسے اگر دو تین ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جاتا تو عوام وہاں پہ کیا کرتی ظاہر ہی کہ عوام ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن وہاں وہ اپنا دماغ لگا کے غور کر کے اور اس طرح سے لوگوں سے رائے مشورہ کر کے ایک موقف اپنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے علاج کرانا ہے تو ایسے دین کے معاملے بھی محنت کرے عام آدمی محنت کرے کوشش کرے حق کیا ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو سکتا ہے پھر جہاں اس کا دل مطمئن ہو اس کو وہ اپنا لے اس کے بعد آئیے میں چند چیزوں کی وضاحت کر دوں اس سے پہلے کئی اپیسوڈ میں کچھ سوالات آ رہے تھے اور ان کے جوابات نہیں دیے جا سکتے ہم نے کہا تھا کہ بعد میں اس کے جوابات آپ کے سامنے دیے جائیں گے اچھا اس سے پہلے یہ چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھئے کوئی کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہو بلکہ یہ عالم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہر سوال کے جواب فورا نہیں دے سکتا ہے اور آپ اگر ایمہ محدثین فقہ کی تاریخ پڑھیں گے تو بہت سارے مسائل ان کے سامنے رکھے گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ خود دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور سوال کرتا ہے کہ روح زمین کے سب سے بہترین جگہ کونسی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری مجھے نہیں معلوم یہ صاف طور سے لمبی روایت ہے مختصر یہ کہ انہوں نے کہا لا ادری اس کے بعد آگے لمبی روایت ہے کہ جبریل اسلام آئے ان سے پوچھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے جبریل اسلام نے ان کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس سائل کو بلا کے جواب دیا ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی عالم جواب دے دیتا ہے یعنی ذہن میں کوئی چیزیں ہوتی جواب دے دیتا ہے لیکن دوبارہ جب مراجع کرتا ہے تو وہاں کچھ اور ملتا ہے اور یہ بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں موتہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا انہوں نے جواب دے دیا جواب دینے کے بعد وہ گھر گئے اور مصحف پلٹ کے دیکھا دیکھنے کے بعد ان کو لگا کہ نہیں جواب ایسا تو نہیں جواب تو ایسا ہونے چاہیے تو انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جس کو ہم نے جواب دیا تھا اس کو یہ بتا دو کہ جو ہم نے جواب دیا تھا وہ درست نہیں بلکہ یہ جو جواب اب ہم دے رہے ہیں یہ درست ہے مہددسین کے ہاں بھی رجوع کا سلسلہ ہے ہاں مہددسین کے ہاں صحابہ کے ہاں اللہ مالبانی نے ایک بڑی تعداد سے رجوع کیا ہے ہاں تو چونکہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے اس لئے وہ تحقیق جستجو اور بحث ہوتی رہتی اس لئے ان کی آرہ بدلتی بھی رہتی تو برحال کچھ سوالات رہ گئے تھے ان کے جوابات بھی ہم آپ کے سانے پیش کرتے ہیں جیسے ایک سوال کئی دن آیا یہ دعائے قنوط وطر میں یہ ثابتے کنی تو دیکھیں اس تعلق سے ہم نے کئی روایت دیکھیں کسی بھی روایت میں ہم کو نہیں مل سکا قنوط وطر سے متعلق کسی بھی روایت میں صحیح روایت میں یہ نہیں مل سکا اسی طرح سے قنوط نازلہ میں بھی اس سیاق کے ساتھ ہم کو نہیں مل سکا یہ نستغفر کا کہیں کہ یہ ملتا لیکن یہ پورے سیاق کے ساتھ کسی صحیح روایت میں ہم کو نہیں مل سکا البتہ بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ قنوت نازلہ میں ایسے پڑھنا چاہیے یہ سیگا ذکر کیا لیکن کسی صحیح روایت میں اس سیاق کے ساتھ ایسا موجود ہو یہ میں تلاش نہیں کر سکا ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو لیکن ہم نے جہاں تک تلاش کیا کسی صحیح روایت میں قنوت ویتر سے متعلق یا قنوت نازلہ سے متعلق اسی سیاق میں ایسا ہم کو مل نہیں سکا یہ ایک چیز ایک اور سوال تھا کسی بھائی کا کہ سنن نبی دعوت کی ایک روایت ہے جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہ شب قدر ستائیسی تاریخ ہے یعنی ستائیسی تاریخ کی جو رات ہے وہ شب قدر ہے تو اس روایت کے بارے میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا مطالعہ کیا دیکھا کہ کیا معاملہ ہے تو نتیجہ یہ سامنے آئے کہ یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے یہ روایت موقوف ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے ان کے طریق سے یہ روایت کئی سندوں سے آئی ہوئی ہے تو بعض روایت نے اس کو مرفوعاً یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے اور بعض محدثین نے اس کو معاویہ رضی اللہ ان کے حوالے سے موقوفاً نقل کیا ہے ان کا اپنا قول ہے جیسے مسلم دعوی دعوت اتیالسی ہے امام عبود دعوت اتیالسی رمولا کی کتاب انہوں نے اسی سندوں سے نقل کیا موقوفاً اور ایسے ہی امام ایسے ہی مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی یہ روایت تھے امام افان رحم اللہ نقل کیا شعبہ سے اسی طریق سے انہوں نے موقوفاً روایت کیا اور ایسے ہی امام دارکتنی کی جو علل ہے تو اس میں انہوں نے جسے روایت پر بحث کی ہے وہ بہت ہی واضح تو نہیں لیکن بعض باحثین نے یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ اور حوالے دینے کی کوشش کیے تو پتا چلتا ہے کہ کئی روایت نے اس کو موقوفاً نقل کیا ہے اور موقوفاً ہی راجے ہیں اور یہی فیصلہ ہے امام دارکتنی رحم اللہ کا امام دارکتنی امی ناقدین میں بہت بڑے ناقدیں بہت بڑے حدیث کے ماہر ہیں تو انہوں نے بھی العلل میں کہا ہے کہ لا يسیح مرفوعاً کہ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے اور اسی طرح سے بعض حنابلہ نے امام احمد بن حمبر رحم اللہ سے بھی یہی فیصلہ نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حمبر رحم اللہ نے بھی اسے موقوفاً صحیح قرار دیا یعنی مرفوعاً ثابت نہیں ہے اس طرح سے امام بن القطان رحم اللہ انہوں نے بھی ان کی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے امام دارکتنی رحم اللہ کے حوالے سے اسی کتائید کی ہے کہ یہ موقوفاً ہے اسی طرح سے علامہ مقبل رحم اللہ کے جو کتاب ہے احادث مواللہ تو اس میں بھی انہوں نے اسے موقوفاً ہی صحیح قرار دیا بہت سارے بڑی جماعت ہیں محدثین کی پرانے محدثین کی بھی اور پھر معاصرین محققین ہیں ان کی بھی راہ ہے تو بہت سارے اہل علم ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ روایت موقوفاً ہے مرفوعاً ثابت نہیں ہے تو ہماری نظر میں بھی وہی بات راجے لگتی ہے کہ موقوفاً یہ ہے مرفوعاً ثابت نہیں ہے اگر ہم بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی بہت ساری سندیں ہیں اس کی اور سب کو جمع کر کے بہرحال نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ یہ موقوفاً ہے اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا لیکن پھر بھلا دیا گیا شب قدر کی تائید اس سے بھلا دی گئی اٹھا لی گئی یہ ایک نہیں کئی روایات میں ہیں تو یہ جو صحیح ترین روایات ہیں ان سے بھی تائید ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تائید نہیں وارد ہو سکتی ہے وہ صحابہ کرام کے اپنے اقوال تھے اچھا ایک بات اور راضح کر دوں کہ بعض اہل علم نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ گرش موقوف ہے لیکن یہ اپنی رائے سے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ رائے سے کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ستائیسی تحریک ہے لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیسے آپ کو پتا چلا تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا بلکہ جواب میں یہ کہا کہ ان نشانیوں کے ذریعے ہم نے پتا لگایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام نے اس معاملے میں بھی اجتہاد کیا ہے اس رات کی تعین میں استہاد کیا اس لئے ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرچے موقوف ہے لیکن حکمن مرفوع ایسا نہیں گل سکتے تو خلاصہ یہ کلملا کریے کہ سننہ نبی دعوت کی جروایت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے موقوفا نہیں ہے اور صحابہ کرام کے اس بارے میں اختلاف ہیں جو بھی اختلاف ہے وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرنے میں اختلاف نہیں بلکہ ان کے اپنے اپنے استہادات ہیں رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اچمعین اما بعد آج انشاءاللہ ایک خاص پیغام ناظرین کے لیے یہ ہے کہ دیکھئے رمضان کا مہینہ ہے ہم اپنی عبادتیں کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں بھی اور پورے سال لوگوں کا خیال نہیں رکھتے لوگوں کا خیال مطلب یہ ہے میں دو طرح کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک طرح کی وہ حدیثیں ہیں جس میں ایک مشہور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں دیگر کتابوں میں ہے اور عدب المفرد میں بھی ہے میں اسی کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل لی علی عمل یدخلون الجنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے راستے سے عذیتناک چیزوں کو تکلیف دے چیزوں کو ہٹاؤ اب یہ ایک چیز یہ ہے ایک تصویر یہ ہے اسی طرح دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم میں بھی ہے اور عدب المفرد میں بھی ہے حدیث واضح ہے کہ صحیح ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک ایک انسان تھا کوئی شخص وہ راستے میں جا رہا تھا اس نے راستے میں کوئی کانٹے دار پودا یا ٹہنی دیکھی اسے لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اسے معاف کر دیا اسے بخش دیا تو ایک طرف تو یہ جو ہے صورت ہے دوسری طرف دوسری حدیث میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوسرے طرح کی حدیث کہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ اتقو اللہ آنین دو ایسی چیزوں سے بچوں جس کی وجہ سے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے دو ایسی چیزوں سے بچوں جس کی وجہ سے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے تخلا فی طریق الناس ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں کے راستے پر گندگی کرتا ہے پیشاپ پاخانے دیگر گندگی اور ایک وہ ہے فی ذل لہم جو دوسرا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے سائے دار کسی جگہ پر چاہے وہ پیڑ کا سایا ہو یا کسی اور جگہ کا سایا ہو یا بیٹھنے کا چبوترہ ہو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ بیٹھتے ہوں آرام کرتے ہوں وہاں جا کر وہ آدمی گندگی کرتا ہے تو ایسا شخص گویا کہ لعنت زدہ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے تو یہ دو اطرح کی حدیثیں ہیں جس میں ایک طرح کی حدیثیں ہوئیں جس میں ہمیں ابھارا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ دے بلکہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹائیں اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ صرف راستہ نہیں مقصود ہے بلکہ لوگوں کی زندگی سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹائیں تو اب ہمارے بہت سارے نوجوان رمضان کا جاگنے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں کہ پوری رات شور مچانا ہے لوگوں بائک لے کے دوڑنا ہے اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جہاں ہم تراوی کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم بائک کو کہاں پار کر رہے ہیں ہم کہیں بھی الالٹپ کہیں بھی پار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے راہ گیروں کو راہ چلنے والوں کو پریشانی گاڑیوں کو پریشانی بہت ساری کسی کی کار ہے تو کہیں بھی پار کر رہا ہے پھر کھانے پینے کا سامان ہے تو ٹھیلے کہیں بھی لگے ہوئے ہیں لوگوں کے آنے جانے میں پریشانی ان پورے رمضان میں اور بھی ساری لیکن پورے رمضان میں ہم لوگوں کا خیال نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹائیں اور بلکہ ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم مسئیبت پیدا کر رہے ہیں ہم جو ہے بائک کا کھڑا کرنا ہو کھانے پینے کی سٹالز کا لگنا ہو اسی طرح اب ایک بات کہوں گا تھوڑی سی نازک سی بات ہے لیکن وہ بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جیسے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر اجازت ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر سے آزان دیں اب اس کو آزان تک سیمیت رکھنا چاہیے لیکن یہ دیکھایا جاتا ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کوئی مسئلہت اس میں نہیں ہے مسئلہت میں بہت ساری اشارہ کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں جیسے پوری نماز کہیں کہیں پوری نماز لاؤڈ سپیکر پہ پڑھی جاتی بہت ہوا تو آزان دے دیجئے بہت ہوا تو اقامت تک سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ پوری نماز لاؤڈ سپیکر پہ پڑھتے ہیں سنائی دیتا ہے بہت سی جگہوں پر یہ بلا وجہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو پڑھوسیوں کو جو جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے جو ہر طرح کے لوگ غیر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور پھر رہاجت مند بھی ہیں بیمار ہیں کسی کو پڑھائی کرنی تمام باتیں ہو سکتی ہیں تو آپ بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں پھر جو ہے آگے درود و سلام اس کے بعد نات تمام تیزے میں مجھے خود سنتا ہوں تو وہ تمام چیزیں جو ہے یہ بلا وجہ کی چیزیں اس کے لئے لاؤڈ سپیکر کے استعمال نہیں کرنا چاہی ازان کے لئے استعمال کریں عقامت کے لئے استعمال کریں تو بھی سنجھ میں آتا ہے تو اس طرح ہم جو ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعلیم تو یہ دی گئی کہ ہم لوگوں کے زندگی سے مصیبتوں کو تکلیف دے چیزوں کو ہٹائیں لیکن ہم الٹا یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے زندگی میں تکلیف دے چیزیں لا رہے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور نبی نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے راستے میں تکلیف دے چیزیں رکھتا ہے یا لوگوں کے آرام کرنے کی جگہ بیٹھنے کی جگہ پر تکلیف پیدا کرتا ہے تو ایسے انسان پر لعنت تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے تو سوال بھی کچھ باتیں پینڈنگ تھیں وہ بیان کر دی جائیں مختصر دیکھئے چند سوالات پینڈنگ تھے چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بات تو یہ تھی کہ کل چھوٹی سی بات یہ آئیت ایک سوال کرنے والے نے ناظرین میں سے شخص نے کہا تھا تفسیر قرآن میں میں نے سنا ہے کہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام کی داڑی پکڑی کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سر پکڑا تو اس وقت آیتیں ہمارے ذہن میں نہیں تھی اس لئے ہمارے ذہن میں جو بات تھی ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی لیکن ہم نے نکلتے ہی فوراں چونکہ ہمیں شباہ ہوا تو ہم نے نکلتے ہی فوراں اس کا مراجعہ کیا تو ہمیں پتا یہ چلا کہ دونوں طرح کی آیتیں موجود ہیں آیتوں میں دونوں باتیں موجود ہیں سورہ تہا میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماجائی بھائی میرے دارہی مت پکڑو اور میرا سر مت پکڑو اسی طرح سورہ عارف میں یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حارون کا سر پکڑا اسے کھینچنے لگے تو گویا کہ سر کا بھی تذکرہ ہے اور دارہی کا بھی تذکرہ ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ نے جہاں سر کا تذکرہ سنا ہو وہ سورہ عارف کی آیت کے جو ہے زمن میں بات کہی گئی ہو اس کی تشریح میں کہی گئی ہو اور جہاں آپ نے جو ہے دارہی اور سر دونوں کا یا صرف دارہی کا تذکرہ سنا ہو آپ کو کوئی مس ہوا ہو تو وہاں جو ہے سورہ تہا کے شرح کی گئی اس لئے وہ بات جو ہے تو ہم نے اس کی بات کی وضاحت کر دی ایک دوسرا سوال یہ تھا جو کبھی بیچ میں آیا تھا کہ انسان عمرہ کرنے جاتا ہے تو میقات میں اگر وہ میقات سے آگے گزرتا جاتا ہے اور احراب نہیں باتتا ہے تو میں یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی مزید وضاحت کہ اس میں تین صورتیں ہیں تین باتیں اس میں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے اور یہ نیت جو ہے یہ عمرہ کا رکن ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نیت ہی آپ کی نہیں ہوگی عمرہ کرنے کی تو گویا کہ آپ کا عمرہ ہی نہیں ہوگا ایک چیز یہ کلیر ہے دوسری چیز کیا ہے کہ میقات سے نیت کرنا میقات سے نیت کرنا یہ واجب ہے اگر آپ نے میقات سے نیت نہیں کی عمرہ میں داخل ہونے کی آپ آگے بڑھ گئے تو ایسی صورت میں آپ نے ایک واجب چھوڑ دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں یا تو آپ پیچھے پلٹ آئیں اور دوبارہ میقات سے آپ نیت میں یعنی عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کریں دوسرا راستہ یہ کہ اگر آپ پلٹ نہیں سکتے ہیں تو آپ کو فدیہ ایک بکری بطوری فدیہ دینی ہوگی جسے آپ مکہ میں زبا کر کے مکہ کے فقراء کو تقسیم کر دیں گے یہ دوسری بات تھی تیسرا اس میں جو تیسری صورت بن سکتی ہے کہ ایک آدمی نے میقات سے عمرہ میں داخل ہونے کی نیت تو کر لی ہے لیکن جو ہے وہ کسی وجہ سے اس نے احرام جو کپڑا کہتے ہیں اس نے احرام نہیں پہنا بلکہ اپنے نارمل جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو پہن کے وہ جا رہا ہے اب اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں ایک بات تو یہ ہوگی کہ وہ آدمی جاہل ہے اس کو نہیں پتا یا بھول گیا نسیان کا مسئلہ ہوئے جہالت کا مسئلہ کی مسئلے کو نہیں جانتا یا بھول گئے یا مجبور ہے تو ایسی صورت میں جیسے ہی اس کو یاد آئے اگر نسیان کا مسئلہ ہو جیسے ہی یاد آئے جیسے ہی اس کو بتایا جائے جیسے ہی اس پر اکراہ ختم ہو جائے فوراں اسے جو ہے اپنا جو ہے وہ کپڑا اتار دینا چاہیے اپنا کپڑا احرام پہل لینا چاہیے تو اس پر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہوگا لیکن اگر آدمی جو ہے جان بوجھ کر یعنی اس کو وہ جانتا ہے مسئلے کو اس کو نسیان بھولا بھی نہیں ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اس کے باوجود یا کسی عذر کی بنیاد پر بھی دونوں صورت میں حکم یہی ہوگا کہ کسی عذر کی بنیاد پر ہو بلا عذر ہو اگر وہ جو ہے کپڑا پہنتا ہے یا کسی بھی محضور احرام کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا ہوگا فدیہ کیا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ اسے تین دن کا روزہ رکھنا ہوگا یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا ایک بکری قربان کرنی ہوگی ان تینوں جو ہے فدیہ میں اسے اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے چھے مسکینوں کو کھانا کھلائے چاہے ایک بکری وہ قربان کرے ناظر انشاءاللہ محفل رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی اور اگر آپ یوٹیوب پر ہمیں لائب دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے انشاءاللہ وہ سوالات بھی قبر کرنے کی پوری ہماری کوشش ہوگی جی ماشاءاللہ کئی احباب ہمارے لائن پر ہیں جی سوال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی میں محمد زفر بولا ہوں پتنا سیٹی سے اچھا ماشاءاللہ محمد زفر پتنا سیٹی سے جی زفر بھی کیا سوال ہے آپ کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہن شاہ نام رکھتے ہیں کون سا نام شہن شاہ شہن شاہ جی اگر مان لیے کسی کے ماں باپ نے شہن شاہ نام رکھ دیا ہے تو اب اس نام کا کیسا بھی ہو گیا ہے بچہ بھرا بھی ہو گیا ہے تو کیا اسے نام کو پھر کیسے درست کیا جائے گا اور پھر درست کیا سکتے ہیں یا پھر وہی نام مستلسہ رہے گا جی بلکل زفر بھائی ہمارے مشاہد موجود ہیں جی بلکل دیکھتے ہیں کیا رہنمائی فرماتے ہیں جی شیخ زفر بھائی پتنا سے سوال کر رہے ہیں شہن شاہ نام رکھ سکتے ہیں دیکھئے زفر بھائی نے سوال یہ کیا کہ شہن شاہ نام رکھ سکتے ہیں کی نہیں دیکھئے شہن شاہ کا مطلب شاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ یا شاہوں کا شاہ شہن شاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے ملک الملوک تو یہ نام ناپسندیدہ ہے بلکہ بعض حدیثوں میں سراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند کیا کیونکہ ملک الملوک وہ اللہ تعالی ہے بادشاہوں کا بادشاہ یہ اللہ تعالی ہے کوئی انسان جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں یہ نام نہیں رکھنا چاہیے تو ایک چیز یہ کلیر ہے کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا نام رکھ لیا ہے تو اس میں تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے آپ تبدیل کریں ڈاکومنٹس بھی بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر فرض کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس میں تبدیلی کرنا ناممکن ہو مشکل ہے نہیں ہو سکتا ناممکن مشکل ہے تو بھی کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر ناممکن ہے یا بہت زیادہ پریشانی ہے اور لگتا ہے کہ بہت پریشانی تو ایسی صورت میں ہم ڈاکومنٹس پہ رہنے دیں لیکن بلانے میں اس کو کسی کوئی اور اس کا دوسرا نام رکھ دیں جس کی وجہ سے اس نام سے اس کو بلائیا جائے اس کے رشتے دار ہیں گھر والے اس کو اس نام سے بلائیں اس نام سے نہ بلائیں جائے کم سے کم یہ کیا جا سکتا ہے جی ازا فرمائے جی 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 کہ اگر اس نے محمد شہنشاہ ملابی آگیا جائے تو کیا یہ نہیں نہیں وہ مانا رہ جاتا ہے آپ شہنشاہ لفظ نکال ہی دیجئے آپ شہنشاہ لفظ نکال ہی دیجئے کیونکہ آپ محمد شہنشاہ کہیں گے لیکن پکارنے والا شہنشاہ ہی پکارے گا یعنی نام ایسا ہو جس کے اندر دوازو ہو تو اب یہ اس کو کیسے ضرور کیا جائے کوئی نام اگر جیسے محمد کلام رکھ لے تو کیا آپ اسے حقیقہ کہنے کے لئے نہیں نام رکھنے کے لئے حقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے وہ حقیقہ بلکہ کرنا ہی نہیں آپ کو حقیقہ ایک دفعہ آپ نے کر لیا وہ ہو گیا ختم مسئلہ نام کبھی بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اللہ کی رسول نے بہت سارے صحابے اکرام کا نام تبدیل کیا ہے آپ نے کسی کو دوبارہ حقیقہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو اس میں حقیقہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ نام تبدیل کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی زفر بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لئے جی زفر بھائی معافی چاہتے ہیں کوئی اور سوال ہو آپ دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں اصل میں ہمارے بہت سے احباب لائن پہ ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو بعد میں موقع ملے تو آپ کر سکتے ہیں جی زفر اللہ خیر جی اگلا سوال اسلام علیکم حلو حلو اسلام علیکم حلو جی ملو بات چاہتے ہیں جی بھائی معافی چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اصل میں ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں آہ بند کر دیں میں نے بلکل آج موقع ملا ہے بلکل پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا آہ جی فرمائیے آہ میں نے بلکل ان سے بات کرنے کی تھی ہاں بولیے ان سے یہ بات کرنے کی تھی میں نے بلکل جیسا درودے پاک پرتے رہے درودے پاس پرتے رہے لیکن اس کا میرا زہین ہے اس کے مائنے کی پڑھنا کیا ہوتا کیا ہوتا جی آپ کا نام شیخ نور شیخ نور شیخ نور شیخ نور ساپ کھاں سے بات کر رہے ہیں آپ آکولہ سے بات کر رہے ہیں آکولہ سے بلکل دیکھیں ہمارے مشاہیخ موجود ہیں دیکھتے کیا رہنوائی فرماتے ہیں حاکم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ درودے پاک پڑھتے رہتے ہیں چلتے فرتے لیکن پھر بھی ان کا ذہن بھٹکتا رہتا ہے کیا اب کیا کرنا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے یا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو بلا شبہ جو ہے میرے خال سے جواب واضح ہے کہ آپ کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے ہمارے نبی کی تعلیم یہی ہے شریعت کی تعلیم یہی ہے اور اس کے درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر تم درود پڑھو گے تمہارے غم جو ہے دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری سرپرستی کرے گا تمہارے غموں کو دور کر دے گا تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نبی پر مجھ پر جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے دس رحمتیں نازل فرمائے گا تو اس طرح درود پڑھنے کے بہت سارے فائدیں تو اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ درود اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی آپ کے انشاءاللہ غم دور ہوں گے تو ہمیں پڑھتے رہنا ہے باقی آپ کے ذہن میں یہ جو بات آتی ہے کہ پھر بھی ذہن بھٹکتا ہے تو اس کے لئے اور اسباب ہوتے ہیں انسان جو ہے نیکیاں کرنے کے ساتھ ذہن کیوں بھٹکتا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جیسے ایک مشہور دعا اللہ کی رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے دعا کیا ہے کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے ذہن کو انتشار سے یعنی یہاں وہاں بھٹکنے سے بچانا ہے تو ہمیں گناہ چھوڑنے ہوں گے جو آدمی گناہوں میں لطپت رہے گا فرائض کی ادائیگی نہیں کرے گا حرام کام کرے گا تو بلا شبہ اس کا ذہن بھٹکے گا نیکیاں انسان کے ذہن کو یک سوئی عطا کرتی ہیں انشاءاللہ جو نیک ہوگا اس کا دل نہیں بھٹے گا تو آپ ہم تمام لوگ کوشش کریں اگر آپ کی زندگی میں کچھ برائیاں ہیں تو اسے ختم کریں اور پھر آپ اپنا وقت مشغول کریں جتنا آپ بیزی رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن نہیں بھٹے گا جتنا آپ فری رہیں گے تو آپ کا ذہن بھٹے گا اس لئے آپ اپنی بیوی بچوں میں اگر بیوی بچے والے ہیں تو ان میں مشغول رہیں ان کے کام کریں ان کی ضروریات دیکھیں اس کے علاوہ عبادت میں اپنا وقت لگائیں دوستوں کے ساتھ تھوڑا ساتھ اپنا وقت لگائیں رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی میں اپنا وقت لگائیں کتابوں کے پڑھنے میں آرڈیو ویڈیو جو علماء اکرام کے ہیں اس کے سننے میں اپنا وقت لگائیں انشاءاللہ آپ کا ذہن انشاءاللہ یکسو ہو جائے گا ذہن کو جمانے کی کوشش کریں عوض باللہ بھی پڑھ لیا کریں جو کوئی برے خطرات آتا ہے برے خیال آتا ہے تو عوض باللہ امن الشیطان رجیم پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ہماری اپنی کوششوں کی مطلب ذہن کو حاضر کرنے کی کوشش جی نور بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کیلئے کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ دوبارہ جھوڑ سکتے ہیں نازل محفل رمضان کے اس پروگرام میں آپ کالز کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر لائب جو ہمارا پروگرام چلنا ہے وہاں چیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے احباب نے یہاں چیٹ پر بھی سوال کیا ہے ہمارے ایک بھائی کا شکر سوال ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں کون کون سے عامال کرنا چاہیے دیکھیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں کون کون سے عامال کرنے چاہیے تو اگر ہم احادیث کی بات کریں تو دیکھیں احادیث میں دو چیزیں سرہت کے ساتھ ملتی ہیں تاک راتوں میں ایک تو یہ کی تراوی جیسے کی ایک عام روایت ہے اور ایسے ہی ایک دوسری حدیث ہے جو شب قدر میں قیام کرے گا تراوی پڑے گا ایمان کے ساتھ اور طلب عجر کے ساتھ تو اس کی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو چونکہ آخری تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش میں عبادت کی جاتی ہے اس لئے قیام کرنا چاہیے اور ایک دوسری چیز ہے جو امائشہ رضی اللہ ہاں سے مروی ہے کہ امائشہ رضی اللہ نے فرماتی ہیں کہ اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی تھی اللہ میں نے افون تو حب الافوا تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کی صحت اور ذوق میں اختلاف ہے لیکن انشاءاللہ یہ روایت صحیح ہے یا کم از کم موقوف ہے اسے پڑھ سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں سرحت کے ساتھ ملتی ہیں ایک تراوی اور دوسرا یہ جو خاص دعا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز سرحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے سوائے اس کے اعتقاف کی بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشر میں اعتقاف کرتے تھے تو اگر ہم کل ملائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں اعتقاف اور تراوی اور یہ جو دعا ہے یہ خاص چیزیں ملتی ہیں لیکن دیکھیں اگر قرآن قرآن میں دیکھیں جہاں جو شب قدر پر جو سورہ لیلت القدر ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بیان فرمایا کہ شب قدر ایک بہترین رات ہے بہت ساری راتوں کی عبادت سے یہ بہتر ہے اور اس سے سوران ابن مماجہ کی جو حدیث ہے اس میں بھی یہی مفہوم ذکر ہے تو اس میں اُبھارا گیا ہے بہت ساری نیکیوں پر اس لئے ان راتوں میں وہ تمام نیکی ہیں وہ تمام عامالِ صالحہ جو عام طور پر کتاب و سنت سے ثابت ہیں عمومی طور پر وہ سب ہم اس میں کر سکتے ہیں جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے ذکر و عذکار ہے تصویح و تحلیل ہے صدقہ قیرات ہے یعنی جو بھی نیک عامال ہیں جو بلا تخصیص عمومی طور پر ثابت ہیں وہ ساری چیزیں ہم اس رات میں ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ثبوت کی لحاظ سے خصوصی طور پر دیکھیں تو تراوی کا ذکر ملتا ہے اور یہ خاص دعا کا ذکر ملتا ہے اور یہ کی اتقاف کی بات ملتی ہے جی جزاک اللہ خرش ہے بہت بہت شکریہ ناظر انشاءاللہ محفل رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے انشاءاللہ مکمل آپ سبوں کی رہنمائی کی پوری کوشش کی جائے گی ہمارے بہت سے احباب لائن پر ہیں جی اگلا سوال کالز کے ذریعے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سیکھ جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی میرا نام محمد اجمل ہے میں بیہار سے ہوں اجمل بھائی بیہار سے جی بالکل اجمل بھائی کیا سوال ہے آپ یہ سوال تھا نا کہ جیسے زمہ کو جو ہے خطبے میں ایک مولانا جو ہمارے یہاں جبن سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا جیسے کہ سادھی کیا ہوتا ہے اس ٹائم جو نتیہ اور ٹیکہ جو بنتا ہے لنگکی کے لیے ٹھیک ہے تو وہ جو لکھا جاتا ہے گھر میں تو سب کا جکاد نکالنا آپ کو چاہیے اور جتنا میں نے سب دو تین بھائی ہیں تینوں کا سادھی ہو چکا ہے سب کے پاس نتیہ ٹیکہ ہے تو جیتنا بھی جیور ہے اس کا جکاد نکالنا چاہیے نہیں آپ کی چاہتے ہیں تھوڑا سا شورٹ میں آپ سوال کیجئے ساری چیزیں واضح نہیں ہو سکیں پھر سے ایک مرتبہ شورٹ میں مرتبہ نہیں مطلب ہے کہ جو نتیہ ٹیکہ ہے کیا اس پہ زکاة ہوگا اچھا اچھا نتیہ ٹیکہ جی جی اس پہ زکاة ہے یا نہیں ہے جی 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 بلکل بلکل جی شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھئے آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ کے جو ہے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے پاس زیورات ہیں کچھ زیورات ہیں کیا اس پر زکاة ہے یا نہیں ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ آپ جو تین اگر جیسے آپ نے شاد اشارہ کیا کہ آپ کے تین بھائی ہیں یا کچھ بھائی ہیں جن کے ہر بیوی کے پاس کچھ زیورات ہیں تو پہلے میں یہ وضاحت کرتوں کہ تینوں بھائیوں کے بلکہ میں کہوں گا تینوں جو عورتیں ان کے زیورات کو ملانا نہیں ہے ایک گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ایک ہی شخص کی ملکیت ہے بلکہ ہر بیوی کی ہر عورت کی جو کے پاس جو زیورات ہیں اس کی اپنی ملکیت ہے تو یہ تھوڑا واضح کرنا ہے کہ وہ زیور کس کے کنٹرول میں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس انہوں نے اپنی ملکیت بنا کے رکھا ہے تو ایک الگ بات ہے تو یہ واضح ہے کہ وہ عورت کی ملکیت ہے تو تینوں عورت کی ملکیت الگ الگ ہے تینوں کے زیورات کو ملانا نہیں پہلے بات تو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر عورت کا زیور نساب تک پہنچنا چاہیے اس سے پہلے زکاة واجب نہیں ہوگی اور وہ نساب کیا ہے پچاسی گرام سونا اگر پچاسی گرام سونا آپ کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے یا پانسو پنچانوے گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہے تو اور اس پر ایک سال گزر جائے اتنا ہونے کے بعد اس پر ایک سال گزرے گا تو اس پر زکاة واجب ہوگی یہ دوسرا پوائنٹ تھا اب تیسری بات یہ ہے کہ جو عورت زیورات استعمال کرتی ہے اس پر زکاة ہے یا زکاة نہیں ہے اس میں علماء اکرام کا بہت شدید اختلاف ہے لیکن میری جو رائے ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں لیکن اگر آپ کا دل کسی دوسری رائے پر مطمئن ہو تو آپ ان کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن میری رائے یہ ہے کہ زیورات میں زکاة استعمال کے زیورات میں زکاة ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ کی جو عام حدیثیں ہیں جس میں سونے چاندی میں زکاة کی بات کہی گئی ہے وہ عام حدیثیں بھی ہیں اور اسی طرح بعض وہ مخصوص خابل کے خاص حدیثیں ہیں جس میں عورت کے زیورات میں زکاة کا تذکرہ ہے جیسے ایک عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے حدیث آتی ہے اسی طرح جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے ایک حدیث آتی ہے اسی طرح تیسری حدیث ایک اور بھی آتی ہے تین حدیثیں ہیں جس کے کم سے کم البانی صاحب نے دو حدیثوں کو ایک صحیح کہا ہے ایک کو حسن کہا ہے اس طرح کی تحسین اور تسحیقی ہے بعض حدیثوں کی تو اگر پوری حدیثوں کو دیکھیں اور سب میں زکاة کا تذکرہ سراحت کے ساتھ ہے تین حدیثوں میں زکاة کا تذکرہ سراحت کے ساتھ ہے کہ کیا تم اگر زکاة نکالتی ہو کہ نہیں نکالتی ہے اگر تم زکاة نہیں نکالتی ہو تو تم کو سزا ملے گی یا جو ہے کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں اس طرح کی الفاظ ہیں تو گویا اسے باقیدہ زکاة کا تذکرہ ہے تو یہ حدیثیں جو مجموع اعتبار سے انشاءاللہ قابل احتجاج ہیں اور اس میں احتیاد بھی ہے اچھا انہوں نے زیور ہے اس میں کوئی بھی چیز ہو شکل کوئی بھی ہو وہ زیور ہے زیور میں جو بھی ہے لیکن وہ پچاسی گرام ہونا چاہیے ہاں وہ پچاسی گرام ملا کا ٹوٹل ایک عورت کا زیور پچاسی گرام یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے تو بہرحال اگر یہ حدیثیں انشاءاللہ مجموع اعتبار سے قابل احتجاج ہیں تو اگر کسی عورت کے پاس پچاسی گرام سے زیادہ سونہ یا پانسو پنچانوے گرام چاندی سے چاندی یا اس سے زیادہ چاندی اس پر ایک سال گزر جائے تو ایسی صورت میں اسے ڈھائی فیصد زکاة یا چالیسوہ حصہ زکاة نکالنا ہے واللہ واللہ دوسری راہ یہ بھی ہے جس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تفصیلات پر نہیں جاؤں گا جن صحابہ اکرام کی روایتیں ہیں مرفوع روایتیں ان سے چونکہ جو ان کے مخالف قول بھی منقول ہے جو ان کے نزدیک بہت قوی دلیل ہوتی ہے کہ راوی کا قول جو اس کی روایت کی مخالف ہے تو ان کے اعتبار سے جو ہے زکاة نہیں ہے اور بھی دلیلوں ان کے پاس ہیں تو اگر کسی کا دل دوسری رائے پر مطمئن ہے خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوا کی بنیاد پر نہیں زکاة سے بچنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیلوں کی خوت کی بنیاد پر تو اس پر عمل کر سکتا ہے واللہ واللہ ناظرین اگلا سوال ہم یہاں چیٹ سے لے رہے ہیں فاطمہ ہماری ایک سسٹر ہے انہوں نے سوال کیا ہے اسلام علیکم اگر روزے چھوٹ جائیں تو مسکین کو کھانا کھلانے کے علاوہ فدیہ کتنا دیا جائے گا نہیں سسٹر نے سوال کیا ہے کہ اگر روزے چھوٹ جائیں تو مسکین کو کھانا کھلانے کے علاوہ فدیہ کتنا دیا یعنی ان کو ایسا لگ رہا ہے کھانا کھلانا ہی فدیہ ہے اگر فدیہ دینے والی کیفیت ہے تو کھانا کھلانا یہی فدیہ ہے ایسا نہیں کہ کھانا کھلانے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی فدیہ یہی فدیہ ہے کھانا کھلانا ہی فدیہ اسی کو فدیہ کہتا ہے یعنی کوئی بروزہ کبھی بچھوٹ جائے تو فیدیا؟ ایسے جن کے یہ حالات ہیں وہی فیدیا دے گا اور فیدیا میں کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا بس یہی کھانا اسی کا نام فیدیا ہے فیدیا کھانا الگ الگ نہیں ہے دونوں ایک ہی ہے جی جدا کھلک ہے جی ناظرین انشاءاللہ یہ رمضان بھر ہمارا یہ پروگرام محفلے رمضان اسی طرح گیارہ سے بارہ چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ کالز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر یہاں لائب آ کر چیٹ کے ذریعے بھی آپ کل سکتے ہیں انشاءاللہ تو اگلا سوال ہم جی کال لیتے ہیں اسلام علیکم حلو حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ ہماری مہجید میں یہ ہے مہجید میں یہ ہے سوال کے لئے محافی چاہتے سر آپ کی آواز کی لئے نہیں ہے مہجید میں یہ ہے یہ مسجد میں اپنے بھروتی ہو گئی ہے اور ہمیں یہ بھائیں گے تھا کہ نہیں گے یعنی آپ کی مسجد پھل ہو گئی ہے ہاں پھل ہو گئی ہے ہاں مسجد پھل ہو گئی پھر وہ یہاں آگے ہاں آگے نہیں آیا ہمیں آگے آپ کیلئے پھل کے پیچھے ہیں مرد کا کرے گا صاحب یہ پوچھ رہا ہوں گے تراعبی پڑھنے کے لئے بارے میں مسجد پھل ہو گئی تو کہا پر پڑھیں اللہ علم کی سوال یعنی مسجد فل ہو گئی تو اب ترابی کہاں پڑھیں سوال نہیں معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی آپ کٹ کر کے دوبارہ لگائیں آرام سے رکھ رکھ کے بولیں اگلا سوال السلام علیکم دیکھیں آپ کے ٹی بی کی آواز آ رہی ہے آپ بند کر دیا جی بلکل السلام علیکم مرزا احمد مرزا احمد جی فرمائی آئیے دو مسلمان جب ملتے سلام دعا ہونے کے بعد جب جاتے تھے اللہ احمد خدا حافظ یہ بولتے تھے جی بلکل بہت اہم سوال آپ کا دیکھتے ہیں ہمارے مشاہد موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا رحمائے فرماتے جی مرزا احمد صاحب ہیں تو ان کا سوال ہے کہ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں جب رخصت ہوتے ہیں تو اللہ حافظ خدا حافظ تو کیا ایسا بول سکتے ہیں میری معلومات پر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے شاید واقع بتا ہے میری معلومات پر بھی یہ ہے کہ آدمی جب رخصت ہو تو سلام علیکم کر کے ہی رخصت ہو کوئی اللہ حافظ یا خدا حافظ یا کوئی بھی لفظ یا فی امان اللہ جو کہا جاتا ہے تو عام ملاقات میں تو ایسی کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی چیز ہو سماج میں تو ہے نا لوگ خدا حافظ اللہ حافظ تو بولتے ہیں خاصتوں سے نوجوان طبقہ جو ہے جو اصلی علوم اسلام میں جو ایک سیگا دیا ہے اسلام کا تو بہتر ہے کہ اسی کو رائج کیا جائے اسی کو رائج دیا اسلام کو رواد دیا جائے اسلام کے بجائے اس پر ثواب بھی ملتا ہے ثواب بھی ملتا ہے اور حدیث پر عمل بھی ہوتا ہے حدیث پر عمل بھی ہوتا ہے ثواب بھی ملتا ہے تو ہم دوسری چیزوں پر کیوں عمل کریں جو چیز ہے جو جوامی الکلی مطا کیا گیا تھا اس کا کوئی بدل نہیں رہ سکتا جو مشہور حدیث ہم لوگ پیش کرتے رہتے ہیں کہ خیر الحدی حدی محط ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین طریقہ حدی کے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے پورا تو سب سے بہترین طریقہ نبی کا طریقہ ہے کیونکہ نبی نے ایسا کوئی لفظ ہمیں نہیں ملتا ہے ہماری معلومات کے حد تک کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے کہ رخصت کے وقت جوہیات میں ملے اس کے بعد اللہ حافظ یا خدا حافظ یا فی امان اللہ ایسا کوئی لفظ کہے تو ہم کہیں گے بہرحال کوئی فتوہ نہ لگاتے ہوئے اس الفاظ کے استعمال پر کم سے کم یہ کہا جائے گا کہ اسلام کو رواج دینا چاہیے جو نبی کا طریقہ ہے کہ یہ رخصت ہو تو بھی مسلام کریں سلام علی بات واضح ہے باقی یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے طالب سے کوئی گنجائش ہے کی نہیں وہ ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے ہمارے ذہن میں اسے کچھ نصوص نہیں آ رہے ہیں کہ اس کے روشن میں ہم یہ کہ سکیں ملنے پر نبی نے سلام کوام کرنے کے لئے کہا تو اسی کو رواج دینا چاہیے بلکہ آپ نے رخصت کے وقت سلام ایک حدیث صحیح حدیث ہے جو میرے ذہن میں کی آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ رخصت کا وقت جو ہے پہلا جو وقت ملاقات کا وقت وہ رخصت کے وقت سے زیادہ حقدار نہیں ہے سلام کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رخصت آدمی ہو تو بھی سلام کریں تو نبی کا طریقہ تو یہی ہے سیدہ حسابی تھے جی جی شیخ نے جواب دیئے شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اگلا سوال بھی ہم کال سے لیتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم اسلام علیکم برکاتے جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں حیدرباد سے بات کر رہی ہیں حیدرباد سے جی ماشاءاللہ جی فرمایے کیا سوال ہے آپ کا جی میرے دو سوال ہے ایک سوال ہے ایک تو صدخے کے لیے فیڑ ہے اگلی ہمارے خاندان میں ایک آپریشن ہیں تو ہم صدخہ لینا چاہے صدخے کی نیت ہے صدخہ آپریشن کے پہلے دینا یا بعد بھی دینا اور صدخہ بکرے کے شکل میں دینا یا پھر تیتوں کے شکل میں دینا اس سے جاتا ہے چیز یہ چھے اور سیکنڈ سوال میرا سسٹر 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 مافی چاہتے ہیں کیونکہ کافی لوگ لائن پہ سوال کر رہے ہیں تو ایک سوال کا جواب لے لیں انشاءاللہ موقع ملتا ہے پھر دوبارہ آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی کوئی بات نہیں اور بھی کافی لوگ ہیں سب کو موقع ملے تھوڑا سا استفادہ کرنے کا تو آپ کا پہلا سوال سن لیا گیا دیکھیں شیخ کیا جواب دیتے ہیں یہ شیخ کی ریلیٹیو میں کوئی ہیں جو بیمار ہیں تو صدقہ دینے کی تعلق سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ دیکھیں جہاں تک میرے معلومات کی بات ہے کہ کوئی ایسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ کسی بیمار کی طرف سے صدقہ دیا جائے صحیح حدیث ثابت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واضح انداز میں ثابت نہیں ہے باقی یہ ہے کہ چونکہ ایسی حدیثیں سسٹر آپ مطلب مریض کو صدقہ کرنے کی بات کر رہی ہیں یا ان کی طرف سے ان کی طرف سے اچھا ان کی طرف سے جی بلو دیکھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی سریح حدیث ایسی نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کے طرف سے جیسے کہا جاتا ہے کہ جان کا صدقہ تو ایسی کوئی واضح حدیث تو نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جو عام عمومی حدیثیں ہیں جیسے ایک حدیث یہ آتی ہے کہ صدقہ اللہ تعالی کی غضبناکی کو ختم کرتا ہے بجھاتا ہے اسی طرح یہ آتا ہے کہ اسی طرح مسیبتوں کو دور کرتا ہے اس طرح کی باتیں ہیں تو ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے اگر آدمی صدقہ مریض کی طرف سے کرے تو مجھے گنجائش لگتی ہے کہ مریض کی طرف سے صدقہ کیا جائے اور اس میں جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ کیا چیز کریں تو اس میں کوئی شریعت کی تخصیص نہیں ہے آپ کو جو بھی بکرا کھلانا ہو محول کے ساتھ یا پیسہ دینا ہو اور اس میں خیال کرنا چاہیے اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کو خیال کرنا چاہیے جن کو آپ صدقہ دیا جارا ان کا خیال کرنا چاہیے بعض دفعہ لوگوں نے کیا اس کو رائج کر لیا ہے کی نہیں بکرا دینا ہے تو اس میں بعض دفعہ غریب کا اتنا فائدہ نہیں ہو پاتا غریب کو بکرے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں جتنا اس کے اپنے ضروری چیزوں کی ضروری غزہ کی ضرورت ہے تو اس میں غریب کا خیال لکھا جائے اور جو ہے اس میں جو بھی روپیا پیسہ ہے یا جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ غریب کے طبعہ سے اس چیز کو دیا جائے اللہ عنہ یہ بہت اہم بات صدقے میں کبھی بھی آج ملپ پورا عام رواد بن چکا ہے کہ ہم نہیں ہم مسکین کی فقیر کی ضرورت کا بلکل ہی خیال نہیں رکھتے ہم صرف اپنی سہولت دیکھتے ہیں کہ ہم کیا دے ہمارے لئے کیا آسانی ہے یا کیا چیز ہمارے لئے بہتر ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اصل مقصود کیا ہے صدقے کا اصل مقصود یہ ہے صدقے کا کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے کسی مسکین کا بھلا ہو جائے تو ہمیں ہر صدقے کی پیچھے یہی کوشش کرنے چاہے کہ اس کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچی غریب فقیر کو فائدہ پہنچے نہ یہ کہ ہم نے کچھ ایسا کیا کہ اس کا نام صدقہ پڑا اور چاہے وہ مصیبت میں آجائے پریشانی میں آجائے صدقہ لے کر بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ نہ ہونے پڑے تو اس لئے ہم اس کا زیادہ خیال لکھیں یہ اصل میں ایک روایت ہے ایک روایت ہے غلوین شیخ علبانی رحمہ اللہ نے شاید اس کو تحسین کی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے جلسا کہ شیخ نے کہا کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے تو کسی زمانے میں میں نے بھی اس روایت کی طرق کا مطالعہ کیا تھا اور یہ نتیجہ سامنے آیا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن یہ جو اصل مفہوم ہے کہ کسی مریض کی شفایابی کی امید میں صدقہ کرنا چاہیے وہ بالکل ٹھیک ہے جا سکے شیخ نے وزاد کیا بلکہ اس مذنون میں بھی میں نے یہی لکھا تھا کہیں ہوگا وہ صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ کرنا چاہیے اور بہن نے یہ پوچھا کون سا طریقہ تو بہتر طریقہ یہ ہے جو ضرورت ہے پوچھنے ہی کب کرنا ہے اب دیکھیں بہتر یہ ہے کہ علاج کر رہے ہیں اس سے جیسے بیماری ہے آپ کریں پہلے ہی کریں لیکن پہلے نہیں کر سکے علاج ہو گیا تو بھی علاج جاری رہتا ہے پروسس میں رہتا ہے یعنی جب بیمار ہوں اس وقت بھی کر سکتے ہیں بات میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سے نکتہ کہنا چاہتا تھا بات میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے وہ اللہ تعالی سے کبھی بھی ہمارا معاملہ ہونا تو ایسا جو ہے لینے دینا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا مریض اچھا ہو جائے اس لئے نظر کو حدیث مشہور آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی نظر کو اچھا نہیں سمجھا گیا تو اس لئے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہے کہ ہمارا مریض اچھا ہو جائے گا تو ہم کریں گے ورنہ پھر کوئی بات آ جائے گی جیسا بعض دفعہ سوال بات میں لوگ کرتے ہیں کریں کی نہ کریں کس کو دیں یہ باتیں تو پہلے ہی کرنا بہتر واللہ والا جی جی ازاک اللہ کر بہت بہت شکریہ جی سیشتر امید کے آپ کو جواب بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لئے کوئی اور سوال ہو پھر انشاءاللہ رابطہ کریں آپ جی اگلا سوال ہاں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ خیلیت سے ہیں اللہ حمد اللہ ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں اب میں پتنا پتنا سے جی بالکل فرمائیے ہمارا سوال ہے ہمہ 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 ایک آدمی رمضان کی روزے چھوڑی آتا ہے جب بماری کی ہو جاتا ہے ہمہ ٹکا ہے وہ پہلے 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 ہمینے بچوں کو جب ہمارے موت ہو جائے تو میرے چھوٹے وی روزے کو تم لئے رکھ لیا اوکے اوکے انسٹ پاہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بچوں روزے رکھتے ہیں چھوٹے وی رمضان کی روزے جی بالکل دیکھیں ہمارے مشاہد موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا رحمہ فرماتے ہیں جی شیخ بھائی کا سوال ہے بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ کسی کی روزے رہ گئے ان کو پورے کرنے تھے لیکن روزے پورے نہیں کر پائے اب اچانک ان کی موت سامنے ہے ان کو موقع ملا وسیعت کر رہے ہیں کہ اپنے پریوار کو کہ آپ ہماری طرف سے روزے رکھ لینا اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کچھ اہل علم کہتے ہیں نظر کا روزہ جو ہے ایسا روزہ ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اور رہ گیا تھا تو اس کی ورسہ رکھ سکتے ہیں اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں رمضان کی روزے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس اس لئے میں راجعباد جو مجھے لگتی وہ یہ چاہے نظر کی روزے ہوں چاہے رمضان کی روزے ہوں دونوں اگر باقی ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں جیسے نظر کا روزہ واجب ہے تو اس کو رکھنا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں رکھ پایا تو ایسے رمضان کی روزے بھی اگر چھوڑ گئے ہیں اس کو قضا کرنا تھا تو وہ بھی اسی جیسے ہیں واجب ہیں تو وہ اس کو بھی رکھنا چاہیے اور ایک روایت بھی عام ہے کہ جس کے روزے رہ گئے ہیں ہاں تو ممات والے حصے عام ہاں کہ سامان ہو ولی ہو ایسے کچھ روایت ہیں کہ جو آدمی فوت ہو گیا اس پر روزے رہ گئے ہیں تو اس کا ولی روزہ رکھیں تو عام روایت ہے اس میں نظر کی روزے بھی اور یہ روزے بھی آ جائیں گے تو راجعباد مجھے یہ لگتی ہے کہ دونوں طرح کی روزے ورسہ رکھ سکتے ہیں لیکن اختلاف ہے علماء میں علماء میں اختلاف اس پر ہماری نظر اچھا یہ روزہ ورسہ رکھیں گے یا فدیہ بھی چل جائے گا فدیہ دیکھیں اس پر روزے کی نویت پر ہے ہاں یہ بہت اہم جیسے کس حالت میں اگر ہم مانتے ہیں کہ رمضان میں اگر روزے چھوٹے ہیں تو روزے رکھنے ہیں تو کس صورت میں رکھنے ہیں ہر صورت میں یہ چیز نہیں فٹائے گی جیسے اگر ان کی حالت یہ تھی اب یہ ایک وسیعت کا مسئلہ آ گیا وہ تھوڑا سا پیچیدہ میرے لے لیکن یہ کہ اگر ایسی حالت تھی کہ وہ بیمار تھے اور بیماری ہی میں ان کا انتقال ہو گیا یعنی ان کو تو روزے کی قضا کا موقع نہیں ملا تو ایسی صورت میں چونکہ روزے ان پر بھی فرض نہیں ہوئے تو ورسہ بھی نہیں رکھیں گے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کب کہتے ہیں روزے کی قضا کی بات رمضان کے روزے کی جب انسان جس نے روزہ چھوڑا اس کو موقع ملا قضا کرنے کا اور اس نے قضا نہیں کیا کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے وقت اس کا معصہ ہے یعنی روزے کی قضا آپ اگلے سال پورے سال کر سکتے تو اگر وہ کسی وجہ سے اس نے سوچا بعد میں کروں گا اور انتقال ہو گیا وہ نہیں کر سکا تو اس صورت میں وہ صورت بنے گی کہ اس کی طرف سے قضا کو پورا کیا جائے اگر اس کو موقع نہیں ملا تب تو کوئی اس پر واجی بھی نہیں ہو جی جزاکہ اللہ جی بھائی امیت کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ گیارہ سے بارہ پورے رمضان اسی طرح ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریک پوچھ سکتے ہیں مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں چھیٹ کے ذریعے بھی لائیو انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں وہاں سے بھی سوالات کو انشاءاللہ کور کیا جائے گا اگر ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور بھی گروف میں بھی بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ دعوت یہ ہمارا پیغام یہ اسلام کی باتیں پہنچ سکیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں تو ہمارے کچھ احباب نے یہاں بھی سوالات کی ہیں چیٹ کے ذریعے ہمارے ایک افنان شاہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دیوبندی امام ہیں وہ عیدین کی نماز میں صرف چھ زائد تکبیرات کہتے ہیں جبکہ بارہ زائد تکبیرات صحیح حدیث سے واضح ہے ایسی صورت میں کیا کریں ان کے ساتھ نماز عید کیسے عدا کریں نماز پر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تکبیرات کی وجہ سنی کی نماز یہ فاصل ہو جائے گی تکبیرات زوائد ہیں اصل نماز وہی ہے اب یہ زائد تکبیرات ہیں اب اس میں اختلاف علماء کا بارہ ہے یا چھے ہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں ہماری نظر میں راجے ہوئی یہ بارہ ہے ہماری نظر میں وہ روایتیں صحیح ہیں ہو سکتا ہے پھر کبھی سوال آئے ہم اس کو تفصیل سے بیان بھی کریں لیکن راجے ہوئی ہے لیکن اگر کوئی دیوبندی یا ہنفی امام وہ چھے ہی تکبیر کہہ رہا ہے تو اس کے پیشے نماز ہو جائے گی ایسا نہیں یہ کی تکبیر کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی لیکن چونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ سنت پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو آدمی اگر کوشش کرے کہیں ایسی جگہ پڑھنے کے لئے بے شک یہ تو ہم کہیں گے کہ ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے جیسے ہر معاملے ہم کاروبار میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم دکان ایسی جگہ لگائے جہاں ہم کو زیادہ نفع ملے زیادہ فائدہ تو ایسے ہر عبادت میں ہم ایسی جگہ انجام دیں جہاں زیادہ ہم کا سواب مل سکے اور جہاں زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پہ نوار پڑھنے کو ترجیح دینا چیئے صحیح جزاک اللہ خیر ایک سوال آیا تھا تو اس پہ کچھ ہم نے باتیں کی تھی لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھی وضاحت کی ضرورت تھی سوال کے لیے ایک صاحب کا آیا تھا کہ سلام کرنا کب منع ہے جی جی بالکل تو ہم نے جواب اس وقت جواب دیا تھا جواب وہی ہے لیکن تھوڑی تفصیل تھوڑی سی ہمیں جواب یہ دیا تھا کہ بھئی کوئی بھی ایسی ہمیں دلیل نہیں ملتی جس میں کسی خاص حالت میں سلام کرنا منع ہو چاہے وضو کی حالت ہو یا کوئی اور حالت ہو بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول نے مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھتا ہے اسے سلام کیا جائے تو اس کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور مسلی اشارے سے اس کا جواب بھی دے گا تو اب اس میں ایک نکتہ ایک بات ہی آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی باثروم میں ہو تو اس سے سلام کیا اس کو سلام کیا جائے کی نہ کیا جائے دیکھئے اب باثروم کی فقہہ کرام نے دو صورتیں کی باثروم سے مراد نہیں کیا ایک تو یہ کہ قضاء حاجت پشاب پاکھانا فقہہ کرام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی پشاب پاکھانا کے لیے ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جائے دیکھنے ایک آدمی جو ہے نہانے کے لیے ہے یا اگر وہ فراغت کے بعد تو یہ سا بڑا باثروم ہے کہ فراغت کے بعد کھڑا ہے یا نہانے کے لیے گیا ہے تو اس سے گنجائش ہے اچھا دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن فقہہ کرام نے یہ کہا بہت سارے فقہہ کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پشاب پاکھانا کر رہا ہو تو اس کو سلام کرنا وہ حرام ہے تو انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف کہ ان دلیلوں میں یہ بات واضح نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم کے دو حدیث میرے ذہن میں جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ ہیں سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دعوت کی ایک حدیث ہے جس میں ایک مہاجر بن قنفض ایک صحابی ہے ان کی صحیح مسلم کی حدیث ہے یا عبداللہ بن عمر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث سنن نبی دعوت کی ہے تینوں میں یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں تو یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حجز سے واپس آ رہے تھے ایک صحابی نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا اس کے بعد آپ نے تعمم کیا دیوار پر اس کے بعد جواب دیا ایک دوسری حدیث میں آتا کہ آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشاپ کر رہے تھے اور اس کے بعد کسی صحابی نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا اور ایک تیسری جو سننبی دعوت کروایا تھے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا جواب اسنجا کر رہے تھے صحابی نے سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا اور اس کے بعد اوزو کر کے آپ نے جواب دیا اور یہ کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اس میں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو فقہ نے اس تینوں حدیثوں کو اس بات کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ کسی قضائے حاجت کرنے والے کو سلام نہیں کیا جا سکتا تو اس حدیث میں کہی وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ آپ سے سلام کیا گیا آپ نے یہ معذرت تو پیش کی کہ بھئی میں چونکہ طہارت پر نہیں تھا اس لئے میں نے ناپسند کیا کہ میں جواب دوں لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ نے صحابی کو کہا کہ تم نے مجھ سے سلام کیوں کیا تینوں حدیثوں میں جو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے اس میں کہیں بھی نہیں کہ نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ کہا ہو کہ تم نے مجھے سلام کیوں کیا کیونکہ بتانا ضروری تھا اور تین واقعات ہیں کہ تین واقعات میں اللہ کی حسم کے ساتھ یہ ہوا آپ نے یہ بالکل ہی نہیں کہا کہ آپ نے مجھ سے یا تم نے مجھ سے سلام کیوں کیا تو مجھے یہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں رائے ہولڈ پہ ہے فقہ نے یہ کہا ہے کہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے حرام تک کہا ہے لیکن ان کی دلیل کیا ہے ابھی تک مجھے وہ چیز ذہن میں نہیں آئی نہیں قضائے حاجت کی صورت میں تو بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے دیکھیں وہ صورت الگ ہے کہ جیسے دو آدمی بیٹھے ہو اور ملکیا آپس میں بات کرو تو انہوں نے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت گھناؤنی چیز ہے تو وہ چیز اللہ لگ ہے ایک لیکن ایک آدمی بات روح میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فقہ کی رائے سے اختلاف کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی دلیلوں سے جو استدلال ہے وہ واضح نہیں ہے دلیل میں بہت واضح لگ رہا ہے کہ اگر نبی کو منع کرنا ہوتا تو نبی کہتے تم نے کیوں کیا یہ اور وہ موقع تھا بیان کرنے کا لیکن آپ نے بیان نہیں کیا اس لئے کہ رہا ہوں کہ استدلال واضح نہیں لگ رہا مجھے واللہ واللہ جی ازاق اللہ خیلت جی اگلا سوال قول سے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام رحمت اللہ برکاتہ جی بھئی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں ممبئی سے اورالہ سے بات کر رہا ہوں وہ میرے نام سکندر حسین ہے سکندر حسین جی کیسے ہیں سکندر حسین بھئی خیریت سے ہیں آپ ہاں الحمدللہ جی ماشاءاللہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کو میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمارے نبی تھے وہ اپنے جمانے میں سو سو اونٹ گربانی کرتے تھے جی جی تو کچھ عالم کا کہنا ہے کی وہ غریب نہیں تھے تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے اوکے جی بالکل مشایق موجود ہیں جی شیخ دیکھیں سوال یہ ہے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے تو دیکھیں کبھی کبھی ایسا وقت آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا جیسے امم آئشہ رضی اللہ عنہ کی جی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور پوچھے کچھ کھانے کو ہے تو آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ میں روز جیسے ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایسے ہی صحیح بخاری اگرہ کی روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کبھی کبھی دو دو مہینہ گزر جاتا تھا اور ہم کھانے پہ اور پانی پہ اور خجور پہ گزارا کرتے تھے کبھی کبھی کوئی تحفے میں دے دیتا تھا دودھ تو ایسے بھی حالات آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمص میں حصہ تھا تو آپ کے پاس ذریعہ آمدنی بھی تھی اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ تحفے تحائب بھی آتے تھے اور ایسے ہی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت تھی کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نماز دیتے تھے کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے تو ساری روایتوں کو کٹھا کر کے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمدنی کے ذرائع بہت تھے خمص سے آتا تھا تحفے تھے بہت کچھ آتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے اوپر صرف نہیں کرتے تھے لوگوں میں بار دیا کرتے تھے بہت زیادہ سخی تھے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے تو اس معنی میں یہ چیز کی غریب تھے فقیر تھے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر کپڑا نہیں تھا تو چھٹائی کی نشانات پڑ گئے تو عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو کافر بادشائل ہو گئے ہیں وہ اتنا عائش کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پسند ہے کہ ان کے لئے دنیا میں وہ ہمارے لئے آخرت میں ہو تو آپ نے آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دی ہے اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ملا ہے دولت آپ کے دروازے پر آئی ہے بہت کچھ آپ کے سامنے آیا ہے تحفہ طائف سب کچھ آئے لیکن آپ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اسے بانٹا جائے دوسروں کو دیا جائے آپ نے اسے زخیرہ نہیں کیا زخیرہ کرتے تو بہت دولت کامبار لگ جاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخیرہ نہیں کیا لوگوں کو باڑ دیا ہے اس معنی میں آپ فقیر مسکینی ایسے متاج نہیں تھے لیکن آپ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے دوسروں کا پیٹ بھیرے دوسرے لوگ خوش رہے اور آپ صبر سے صبر و زب سے آپ کام لیتے تھے اللہ تعالی نے قرآن کریم کیا ارشاد فرمائے اللہ نے مالدار کیا اللہ تعالی نے مالدار کیا اور میں اسے بھی ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عدب الوفرد یہ ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے ان کے سامنے ایک بکری کے بچے کو زبا کیا تو اس کے بعد وضاحت کی یہ بکری کے بچے میں نے تمہارے لئے زبا نہیں کیا بلکہ ہماری عادت یہ ہے صحیح حدیث ہے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سو بکری سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کو زبا کر دیتے ہیں یعنی نبی ایسے تھے کہ گھر میں جو ہے وہ سو بکری ان کے باڑے میں سو بکریوں سے زیادہ رہتا تھا تو جیسا شیخ نے کہا اصل وہی ہے کہ نبی کو بعد میں اللہ تعالی نے بے نیاز کیا غنی کیا لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اپنے پاس باقی نہیں رکھا لوگوں پر خرچ کرتے تھے جی جزاق اللہ خیشہ بہت بہت شکریہ ناظرین محفلے رمضان کا یہ پروگرام خط ہوا چاہتا ہے بہت مختصر وقت بچا ہے اور ہمارے بہت سے احباب کالز پہ بھی ہیں اور یہاں چیٹ پہ بھی بہت احباب سوال کر رہے ہیں آخری سوال ہم لیتے ہیں انشاءاللہ یہاں چیٹ سے محمد حاشم بھائی ہمارے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ خریدہ جس کی وارنٹی ایک سال کی ہے ہم اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تین ہزار اکشٹرہ دینا ہوگا کیا ایسا کرنا جائز ہوگا الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں علماء اکرام نے اس مسئلے میں تین صورتیں بیان کی ہیں کہ دو صورت کو جائز قرار دیا ہے ایک اور ایک صورت کو جو ہے حرام قرار دیا ہے پہلے صورت یہ بیان کی ہے کہ کوئی کمپنی اپنا سامان بیچتی ہے اور جو وارنٹی ہے کیونکہ ہر کمپنی وارنٹی دیتی ہے تو گویا کہ وہ وارنٹی جو دیتی ہے اس میں کچھ ہو سکتا ہے بعض دفعہ وہ وارنٹی کی وجہ سے اپنی قیمت میں اضافہ بھی کرتی ہو جس کا شاید ہمیں بتاتی بھی نہ ہو تو ایک وہ صورت منتی ہے تو اس صورت کو جائز قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ یہ ایک مشتری گویا کہ منفعت بھی خریدتا ہے یا منفعت کا وعدہ ہے تو اس میں جائز ہے ایک صورت تو یہ دوسری صورت یہ ہے کہ سامان ہے سامان کی اپنی قیمت ہے اس کی وارنٹی کے لیے کچھ پیسہ اضافی دینا پڑ رہا ہے لیکن وہ سعودے میں انکلوڈ ہے سعودے میں شامل ہے کہ آپ کو یہ سامان لینا ہے ایکسٹر پیسہ گارنٹی کا یا وارنٹی کا اتنا پیسہ ہے جس کو آپ کو ادا کرنا ہے تو علماء اکرام نے یہ کہا کہ اس میں تھوڑا سا غرر تو پایا جاتا ہے لیکن یہ کہا کہ بعض دفعہ غرر اگر کسی اصل سعودے جو اصل سعودہ جو جائز سعودہ ہو اس کے تابع ہو تو بعض غرر کو جو ہے معاف کیا جاتا ہے یعنی اس کو برداشت کیا جاتا ہے تو یہ صورت بھی علماء اکرام نے جائز قراب دیئے لیکن جو تیسری صورت بنتی ہے جو کی آدمی نے سامان خریدا سامان کا ایک واؤچر بن رہا ہے اور اس میں قیمت میں وارنٹی کے لئے الگ سے قیمت شامل نہیں ہے لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے کہ سر آپ یہ سامان ہو گیا سات ہزار کا موبائل ہو گیا اگر آپ چاہیں تو آپ کو الگ سے کارڈ بنا دیا جائے یا کوئی بھی الگ سے کارڈ ہو یا بل میں اضافہ کر دیا جائے اور آپ کو دو ہزار یا تین ہزار دینا ہوگا اس کے لئے آپ کو تین سال کی وارنٹی ہوگی تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ صورت جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں کیا ہے اور اس کے بعد تین سال کی میری وارنٹی بڑھتی ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھے ضرورت میرا سامان خراب ہی نہ ہو اور مجھے کبھی اس کے اصلاح کی ضرورت ہی پیش نہ آئے تو گیا کہ میرا تین ہزار ڈوب گیا اور کبھی اس کے بارکس الٹا ہو سکتا ہے کہ میرا سامان بار بار خراب ہو اور کمپنی والے نے جو تین ہزار لیا ہے اس کا خرچہ پانچ ہزار ہو جائے دس ہزار ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کیونکہ غرر بہت واضح ہے اور اسی طرح قیمار کی جوے والی شکل بنتی ہے اس لئے علماء اکرام نے کہا کہ یہ صورت جائز نہیں ہے ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام یہی پر ختم ہو رہا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہماری فر سے ملاقات ہوگی ہماری وہ احباب جو سوال کرنا چاہ رہے تھے یہاں چیٹ پر یا کالز کے ذریعے ہم ان کا جواب نہیں دے سکے ان سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں انشاءاللہ کل وہ سوال کریں انشاءاللہ ضرور ان کے صحیح جوابات دینے کی پوری کوشش ہوگی اور رخصت ہونے سے پہلے خاص اپیل بھی کرنا چاہیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل لہا ہے یہ مقدس مہینہ ہے اس مہینے میں بہت ساری عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں اور خاصوں سے صدقہ و خیرات بھی ماشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ خاص گزارش یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ لوگ اپنے صدقات اتیات اور خیرات میں آئی پلش ٹی وی کو بھی یاد رکھیں اس لیے کہ یہ چینل ایک دعوتی چینل ہے مختلف انداز سے دعوتی کام کو انجام دے رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس چینل سے جڑیں گے اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں اس چینل کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں گے آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں